موسیقی ویلکم ٹو دتھا ڈوپینین خواتین و حضرات خوش آمدید آج کے اس شو میں حسب سابق ہمیں پھر جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بات کرنی ہے اور ڈیفینیٹلی گزشتہ چار چھے ویک سے ہم سلسل کشمیر پہ بات کرتے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ ایونٹس جو ہیں انفولڈ ہو رہے ہیں کشمیر ایشو پہ اور جس طرح کی ایک سیچویشن جو ہے ایموشنل اور پولیٹیکل اور لیگل اور کانسٹیٹویشنل ایس ویل ایس ڈیپلومیٹک جو ہے وہ سامنے آتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے تو اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس پہ مزید جو ہے وہ بات کریں تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس وقت کشمیر کا لفظ جو ہے اور جو کشمیر کا ایشو ہے اور جو کشمیر کو لے کے ڈسکیشن ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری ایز وی سپیک ٹوڈے تو یہ جو ہے وہ یونائٹس سٹیٹ آف اماریکہ میں مندقل ہوئی ہے اس وقت یونائٹس سٹیٹ آف اماریکہ میں پرائم نیسٹر ناریدر مہدی صاحب پرائم نیسٹر عمران خان صاحب اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈیپلومیسی ہو رہی ہے جس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان میں کچھ بڑے امپارٹنٹ جو ایشوز ہیں ان کو تھوڑا سا آپ سے شیئر کیا جائے مثلا ایک یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے پرائم نیسٹر پاکستان نے یہ کہا ہے کہ آئی ام ڈیپلی ڈیس اپائنٹڈ آن دا ری ایکشن آف انٹرنیشنل کمیونیٹی آن کشمیر ایشو اب یہ بات جو ہے یہ انہوں نے جس وقت کہی تو ان کے چہرے کے تاثر سے بھی پتا چلتا تھا کہ اس ری ایلی ری ایلی ڈیپلی ڈیس اپائنٹڈ اب میں یہ سمی رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ڈیس اپائنمنٹ ہے یہ تو ایک طرح کی جو ہے وہ دیوار پہ لکھی ہوئی تھی چونکہ اگر آپ کی پالیسیوں غلط ہوں آپ کی کالکولیشن غلط ہوں آپ کی اتنے ہارڈ کور قسم کے ایشوز پہ جو ہے وہ وشفل قسم کی تھنکنگ ہو آپ کیا جناب جو ہے وہ ایٹیچوٹ جو ہے وہ اتنا ریجڈ اور اتنا زیادہ قدامت پرستانہ اتنا زیادہ فرسودہ ہو تو اس کے نتیجہ آپ جو ہے وہ کیا نکالتے ہیں اب میں یہ کہیں دفعہ اپنے پروگراموں میں یہ بات دورا چکا ہوں ایک مفقر کی یہ بات بار بار کہ ایک ہی بات جو ہے وہ آپ کوئی ایک ہی طرح کا کام کر کے بار بار تو اس سے کسی نئے نتائج کی توقع رکھنا جو ہے وہ بے وکوفی ہے تو یہ جناب بالکل اسی طرح کی بات ہے جو کہ پرائیم نیسٹر پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اب آپ دیکھیں کہ کشمیر کے حوالے سے پانچ اور چھے آگسٹ 2019 میں جو کچھ ہوا یہ کشمیر کی ہسٹری کا ایک نیا اس کے جو ہے وہ کوئی ستر چپٹر بند ہوئے اور ایک نیا چپٹر کھل گیا ایک نیا ورق پلٹا ہے پرائیم نیسٹر مودی نے ایک سمجھ لیں کہ ایک نیا پلان ایک نیا جو ہے وہ جدوجید اور ایک نیا بالکل ہی نئے جو ہے نقشہ وہ تیار کیا ہے اب اس ایرچیز جس کے پیچھے میں نے یہ نیا کا لفظ لگایا ہے اس کو آپ یکسر اگنور کر کے تو آپ اسبے سابق وہی بولی بول رہے ہیں جو آپ کی پیچھلی نسل نے جو ہے وہ 1947 میں بولی تھی تو اس سے پھر آپ کے نتائج کیا نکلیں گے بسنا why you will not be expecting anything other than disappointment مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی اب میں ان کی ساری سرگرمیوں کا جو ہے وہ جائزہ لے رہا تھا ابھی وہ سرگرمیوں دوری ہیں one last thing جس کے گرد ایک بہت بڑی hype create کی جا رہی ہے لوگوں کے اندر excitement ہے لوگ fascinate ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کی نیند اڑ گئی ہے and they are waiting impatiently for the speech اب اس speech میں کیا ہونا ہے اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ that speech will bring another huge and real disappointment for everybody who is thinking that way why why I am telling you اب دیکھے خان صاحب کا جو plea ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ prime minister مہودی صاحب انہوں نے جو action لیا ہے that is drastic that is fundamental اس نے کشمیر کے جو issue تھا اس کے core کو touch گیا وہ ساری صورتحالی بدل کر رکھ دی اس کے ارد ارد جو legislation تھی جو constitutional safeguard تھے جو international moral authorities تھی جو دونوں ملکوں اور کاموں کے درمیان جو moral binding تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے زمین بوس کر دی وہ کیسے کہ یہ جو act کیا انہوں نے that was unilateral change in a situation اب ذرا اس کو اب غور سے سنیے گا کہ جب میں کہتا ہوں unilateral change on the situation why کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ united nation میں تھا اور اندستان لے کے گیا تھا پاکستان نے united nation نے قرار دادو میں اور ایک جو ان کی understanding اس بات پہ آئی تھی کہ یہ چونکہ disputed ہے چلیں وہ جو rights 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 کے مسئلے رائٹ of service determination ہے رائشماری ہے وغیرہ وغیرہ اس پہ بات کریں گے میں یہاں اس detail میں جائے بغیر یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کشمیر کی جو situation جس پہ seize file ہوئی ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی وہ administrative ہے legal ہے political ہے وہ نہیں کی جا سکتی اگر آپ وہ تبدیلی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ united nation کے ساتھ آپ کی جو agreement ہے understandings ہیں agreement نہ کہیں understanding ہیں وہ violate ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو resolutions ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان پہ اثر پڑتا ہے لیکن مہودی صاحب نے exactly وہ ہی کیا انہوں نے اس ساری جو argument ہے اس کو disregard کر کے تو انہوں نے اعلان کیا 370 اور 35A کو جو ہے ڈی آپریشنلائز کرنے کا اور کشمیر کو union territory بنا دی when you declare کشمیر as a union territory that means you do not care about UN resolutions کے ان میں کیا لکھا ہوا ہے اور اگر دوسری طرف عمران خان صاحب یا ان کے رفقہ یا سمیت ہیں کہ وہ resolutions جو ہیں ان کا کوئی مطلب ہے اس کے کوئی معنی ہیں it has some weight it has some credibility تو پھر اس کی سزا ہونی چاہیے تھی نا مہودی صاحب کو کہ جی ہے تو آپ نے بہت بڑی UN resolution violate کر لی اس پہ نہ UN بولا نہ آپ بولے نہ کوئی تیسرا ملک بولا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ تو ایک مردہ قسم کا جو ہے مردے سے کفن اتار کے بار بار اس کو گسیڑ گسیڑ کے باہر نکال رہے ہیں جو کہ مر چکا ہے سالوں پہلے اور یہ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ this is not the first time that an indian prime minister has done so میں نے کہا کہ United Nation نے مانا کیا تھا انڈیا اور پاکستان دونوں کو کہ down to anything in Kashmir to change the situation until the settlement of this issue لیکن پاکستان نے بہت پہلے اس میں بڑی بڑی تبدیلیاں کر لی تھی گلگت بلتستان کو جس طرح انہوں نے آزاد کشمیر کے ساتھ مائدہ کراچی کیا which was totally illegal immoral and without consent of the people of گلگت بلتستان تو وہ situation میں ہی چاہیے تھی نا یہ پوری ہے کہ جو اس کی قانونی situation تھی آئینی situation تھی اور United Nation کے معنی کرنے کے بعدے کے باوجود انہوں نے کی کبھی United Nation situation نے یا انڈیا نے یا کسی اور نے ان سے پوچھا کہ why did you change it then they did the same thing یہ جو اس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اس کا جو ہے یہ اپنا defense اور external affairs بھی تھا 1947 میں جب یہ government announce ہوئی تھی تو اس کے پاس باقاعدہ جو ہے پوری ساری government تھی external affairs بھی تھا defense minister بھی تھا اور اس کے پاس اپنی فوج بھی تھی بعد میں پاکستان نے اسی طرح change کیا ان سے external affairs بھی لے لیے یہ معایدہ وغیرہ کر کے بعد میں ان کی فوج کو بھی جو ہے وہ dismiss کر دیا یہ سارا کچھ کیا تو وہ بھی تبدیلی تھی situation میں the situation which United Nation is talking about that was fundamentally change by پاکستان nothing happened تو اسی لیے میں نے یہ سوال اٹھا ہے تھا کہ یہی بات اندستان میں ہوئی کہ اندستان میں تو جب یہ بات چل رہی تھی تو اس وقت تو وہاں پہ prime minister ہوا کرتا تھا یا صدر ریاست ہوا کرتا تھا وہ جو ہے اندستان نے change کر کے تو وزیرحالہ بنا دیا یا chief minister بنا دیا that was a real real visible change کچھ ہوا نہیں ہوا تو اب آ کے تو اگر پچاس سال اس کے بعد یعنی ستر سال بعد اگر جو ہے وہ موڈی صاحب نے article 370 یا 35 age change کر دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی قیامت آ جائے گی یا خود بخود قیامت اترے گی یا دنیا میں کوئی طوفان آ جائے گا یا لوگ کھانا پینا چھوڑ دیں گے اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ اس کو دیکھ ہی نہیں رہے پورے historical political and diplomatic جو اس کی اپنی internal history ہے اس کا آپ disregard کر کے تو اس کو اپنی خاشات کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ مجھے جواب دیں کہ یہ disappointment نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اب جناب آ کے تازہ ترین جب یہ کیا تو جو ڈراما سہرات کے اس طرف پاکستان کی طرف شروع ہوا وہ اب تک جاری ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ایک طریقے سے پاکستان کی لاتری نکل گئی تھی کہ جو drastic action جو ہے وہ prime minister مہدی صاحب نے کیا تھا اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑے جس tunnel میں ہندیرے tunnel جس کے آگے روشنی کی کوئی کرن نہیں جس میں پاکستان نے اپنے آپ کو گسیڑا ہوا تھا ستر سال سے اس سے نکلنے کا ایک راستہ ان کو مل گیا تھا یہ کشمیریوں کے سامنے بھی explain کر سکتے تھے people of پاکستان کے سامنے بھی explain کر سکتے تھے اور international community کے سامنے بھی کہ یہ situation اب change ہو گئی therefore we need a new policy on کشمیر we need a new vocabulary چونکہ landscape change ہو گئی ہے اب جب landscape change ہو گئی تو آپ کی policy جو ہے exactly وہی book نکالی آپ نے جس کوئی آپ نے 1947 میں لکھا تھا اس کو جاڑ پہنچ کے اس سے گرد اٹائی اور دو برا پرنی شروع کر دی بغیر یہ سمجھے بوجھے کہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں دنیا کس قدر بدل چکی ہے balance of power کیا ہے اور دنیا جو ہے وہ کس طرح ایک نئے approach نئی سوچ اور نئی policy کی متقاضی تو اے بجائے اس کے کہ یہ اس پہ کوئی brainstorming کرتے انہوں نے یہ جو تنخواہ دار قسم کے نوکری پیشہ لوگ رکھے ہوئے ہیں جن سے یہ policyیں بنواتے ہیں چونکہ پاکستان میں politicians کو کوئی policy بنانے نہیں دیتا یہ وزارت خارجہ کا کوئی بابو کہیں بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے تو اس کو لے کے تو یہ چلے گئے یونائیٹسٹیٹ آف اماریکہ میں اور تو وہ کوئی رکھ رہے تھے کہ دنیا جو ہے وہ بس بالو میں کیا کہتے ہیں اس کو ریت ڈال کے تو ماتم کرنا شروع ہو جائے گی کہ ہم لوگوں کے ساتھ بڑا غلط ہو گیا لیکن ایسا ہونا نہیں تھا دوسری بات یہ تھی کہ disappointment was why disappointment was necessary کہ آپ نے اس کا آغازی پاکستان سے جب کیا پی ماضی کو چھوڑیں ماضی میں کیا ہوا پانچ اور شے آگست کے بعد پاکستان پہ سرکاری سطح پہ جتنا زیادہ ہے یہ نعرہ لگایا گیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اتنا پوری ستر سالہ تاریخ میں نہیں لگا پوری ستر سالہ تاریخ میں میں دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے جو ہے وہ اپنے لاغوں بنائے military سے لے کے civilian tech اور parliament سے لے کے تو آپ کے جناب بازاروں tech ہر جگہ آپ نے جنڈے کھڑے کیے اور یہ جناب جب آوازیں لگانے شروع کی تو اس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ آپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یہ کشمیر ہم اس لیے لینا چاہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا دعویٰ ہے this is not the question of right of self determination of anybody or this is not the question of future of any nation this is the question of a piece of land which we want to take simply چونکہ اس نعرے کے بعد اس کا کوئی ترجمہ نہیں رہتا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بیٹھ کے تو پھر آپ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کشمیریوں کے آکے خود ارادیت کی حمایر کرتے ہیں یہ جو آپ کی ڈبل سپیک اور یہ جو آپ کا کانٹرڈکشن ہے اور میں یہ کہوں گا کہ انتائی ڈیپ ویزیبل اور نمائی قسم کا کانٹرڈکشن ہے یہ سامنے رکھتے ہوئے کوئی ملک جو ہے وہ آپ کو کس طرح حمایت کر سکے یعنی اس میں اگر کوئی ملک یہ کام کرتا بھی ہے تو وہ یوں سمجھ لیں کہ اپنے سارے مفادات جو ہیں ان کو دعو پر لگا کر ایک ایسی ارکت کر رہا ہے جس کا وہ اپنے عوام کے سامنے جواب دے ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی جواب دے ہی نہیں کہ آپ ایک ایسی جو ہے وہ سٹینڈ کو کس طرح مطلب آپ کہتے ہیں جی وہاں ریفرینڈم کرائیں رائے شماری کرائیں استثواب رائے کرائیں کشمیریوں کے ان کے مستقل کا فیصلہ دے دیں لیکن یہ ہیں ہمارا حصہ اور اس میں آپ نے سامنے پریکٹیکلی وہاں پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حصہ نہیں ہیں یا ہمیں تھرڈ آپشن بھی دیا جائے یا ہمیں رائٹ آف سیلپ ڈیٹرمنیشن انکنڈیشنل دیا جائے ان کے خلاف آپ نے وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز استعمال کی ہیں اور ان کے خلاف آپ نے طاقت کا استعمال کیا ہے اور ان کے یومر رائٹ سکور ان کی فریڈمز پہ جو ہے بھی حملہ کیا ہے تو ایسی سیچویشن میں آپ اگر باہر جا رہے ہیں تو آپ جا کے کیا ایکسپلین کریں گے کہ وٹیز یور رول ہو یو آر ان وائی یور ایکٹنگ لائک دس اب گما پھر آکے تو اب آپ اس کو مسلمانوں کا مسئلہ بنا کے پیش کر رہے ہیں حالانکہ یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے ہندوستان نے کوئی مسلمانوں پہ دفعہ 370 نہیں ہے اٹایا 35 نہیں یہ ریاست جمہ کشمیر کا تھا دونوں دفعے اور ریاست جمہ کشمیر کو مسلمانوں کی ریاست نہیں ہے ریاست جمہ کشمیر ایک ملٹائی کلچرل ملٹائی ایتھنک ملٹائی ریلیجس ریاست ہے اور اس میں کوئی دیس بندے اندو ہیں یا بیس بندے پندت ہیں یا تیس بندے بودیس ہیں لیکن وہ برابر کے اصدار ہیں اسٹاریکلی پولٹیکلی اور مارلی برابر کے اصدار ہیں آپ اس کو مسلمانوں کا موڈی ورسیز مسلمان اور اندو ورسیز مسلمان جو مسئلہ بنا رہے ہیں اور وہ بنا کے تو پھر آپ پڑے لکھے لوگوں کو جا کے سمجھا رہے ہیں کہ اندو جو ہیں وہ آچنک فاشسٹ ہو گئے تو ہم مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں آپ کو اگر کسی ایک پارٹی کے فاشسٹ انہیں پہ اتراز ہے تو آپ اس پارٹی کو نومینیٹ کریں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کوئی اس طرح کے روجنات کی عامل ہو رہی ہے تو آپ اس کو نومینیٹ کریں لیکن آپ یہ نہیں کر رہے ہیں آپ اس طریقے سے پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ایک سیکٹیرین ریلیجس کانفرکٹ جو ہے وہ بنا کے پیش کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈیسپوائنٹ نہیں ہوں گے تو آپ کی کوئی کاؤں نہ مائد کرے گا اس کی میں وضاحت کروں گا کہ اس کو کس طریقے سے غلط طریقے سے پیش کر کے یہ لوگ تو خود ہی جو ہے وہ مایوس ہوتے ہیں اور پھر خود ہی اس پہ ماتم کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ اور موڈی صاحب کے ساتھ انڈاریکٹ لیا اور کشمیری حلقوں کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کیا اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 ولکم بیک خواتین و حضرات تو یہ بات میں کہہ رہا تھا وقفے سے پہلے کہ جو ڈسپائنمنٹ ہوئی ہے پرائم نیسٹر پاکستان کو اوپینلی اور فرانکلی ایڈمیٹیڈ کہ وہ ڈیپلی ڈسپائنتیڈ بھی ایڈیگو ایڈیگو اتناکشی ڈسپائنمنٹ اس کی میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ جب تک یہ تضادات موجود ہیں ڈسپائنمنٹ ہی ان کا مقادر ہے اور اس سے مجھے کسی جو ہے وہ کسی خوش قبری کی کسی نیک خبر کی کسی اچھی خبر کی کوئی وہ نظر نہیں آتے دوسری طرف میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ why this is disappointing because ستر سال سے آپ کی کشمیر پہ جو پالیسی تھی آپ نے اسی پالیسی کو ایک نئے سیرے سے start کر دیا آپ کی تقریریں وہی ہیں الفاظ وہی ہیں قراردادیں وہی ہیں even بندے بھی وہی آپ نے تقریباً قبروں سے کھینچ کے واپس جو مرنے والے ہیں یا مرنے کے قریب قریبیں اٹھا کے واپس ٹیبل کے بٹھا کے تو ان سے آپ پرس کنفر سے قرار ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو ماضی کے اندر stuck ہیں آپ جو ہے وہ ستر سال پہلے کی ایک قیفیت میں stuck ہیں اور اس سے آپ جو ہے وہ نکلنا نہیں چاہتے یا آپ کو کوئی ایسی ان ویزیبل فورسیز ہیں جو ان سے نکلنا نہیں دیتی تو اس لیے جب تک آپ یہ کام کرتے رہیں گے اس وقت تک جو ہے ناصرف آپ کا مقادر ہے بلکہ کشمیریوں کا مقادر بھی ہے اب میں جاتا ہوں دوسرے سٹپ کی طرف کہ پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا میں نے بڑی غیر جانبداری impartially totally unbiased mind سے میں نے ان کا جائزہ لیا وہ ایکٹیویٹیز جو ہے نا انجیوٹک ٹائپ کی ہیں انجیو جو ہوتی ہیں نا non-governmental organizations کہ آپ گے جی ایم نیسٹی والے سے مل گئے ریڈ گراس والے سے مل گئے آپ نے جا کے ایک پریس کانفرس کر دی کسی ایکٹیویٹس سے مل گئے یہ جو ہوتا ہے دیکھیں یہ ایکٹیویٹیز جو ہے نا یہ میں بھی کر سکتا ہوں کہ میں نیو یارک میں جاؤں جا کے ایم نیسٹی کا چلو سیکٹری جنرل نہیں تو ڈیپیوٹی سیکٹری جنرل یا کوئی اور ہودے دار سے تو مل سکتا ہوں ریڈ گراس سے میں بھی اپیل کر سکتا ہوں کوئی کشمیری اپیل کر سکتا ہے کوئی ہندوستانی پاکستانی اپیل کر سکتا ہے گارمنٹ جو ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے یہ یہ یومینیٹیریان یہ جو ہے نا یہ آنسوب آنا اور اس طرح کی ایم نیسٹی انٹرنیشنل یا ریڈ گراس جو ہے وہ اس سیچوئیشن میں کیا کرے گی یہ تو یومینیٹیریان مسئلہ ہے اس پہ ہم سب آنسوب آتے ہیں کہ جہاں تک یومینیٹیریان ہے اگر وہاں پہ فوڈ شارٹ ایج ہے اگر وہاں پہ میڈیسن کا کچھ ہے اگر وہاں پہ یومن رائٹس کا ایشو ہے تو ہم سب بولتے ہیں اور ہم سب موڈی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہندوستانیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کریں اس کو بند کریں اس میں بہتری لیں لیکن آپ ایک پریس کانسل میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں موڈی صاحب سے کہ وہ فیل فور وہ فیل فور جو ہے کرفیو ہٹ آ دیں اور اسی ٹیبل پہ دو منٹ بعد آپ کہتے ہیں کہ اگر کرفیو ہٹ گیا تو خدا جانے وہاں پہ کیا ایشر ہوگا کتنا بڑا وہاں پہ توفان اٹھ جائے گا جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو اب موڈی صاحب کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ان سے اپیلیں کر رہے ہیں ان کو جناب پریشر رائز کر رہے ہیں کہ آپ کرفیو ہٹ آئیں اور دوسری طرف آپ یہ پورے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر وہاں سے کرفیو ہٹ گیا اس طریقے سے تو پھر وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک توفان کھڑا ہو سکتا ہے جس میں ہزاروں لوگ مارے چاہ سکتے ہیں ایک طرح کی ایک سیچویشن کریئٹ ہو سکتی ہے جو ممکن ہے گارمنٹ آف انڈیا کی سکیورٹی فورسز کے بس میں بھی نہ رہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے یہ آپ کہتے ہیں اور آپ ان کو چیلنج بھی کرتے ہیں بار بار اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہ جب آپ کرفیو اٹھائیں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ آپ کشمیری آپ کا کیا حشر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ آپ پرائم نیسٹر موڈی کو کہیں کہ جی آپ کرفیو اٹھاتے ہیں یہ ہے آپ کا دیپ کنٹرولکشن یہ ہے آپ کی جو ہے وہ تزاد یہ ہے آپ کا ڈیبل سپیگ یا کانفیوزن کہلیں چلے یہ میں اس میں آپ کو رائے دیتا ہوں کہ اس نہٹی ڈیبل سپیگ لیکن یو آر ریالی ریالی ڈیپلی کانفیوز ہاو کن یو پوٹ ٹو آپوزیٹ ٹھنگز اون دا سیم ٹیبل یا تو آپ دیں نا جی گارنٹی اگر اتنے بڑے اندر دیں یا اتنے بڑا کشمیریوں کے ساتھ آپ کا کہہ رہا تعلق ہے تو پھر آپ بات تو یہ کریں نا کہ مہدی صاحب اٹھائیں اور ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا لوگ وائلینس نہیں کریں گے لوگ سڑکوں پہ آکے توڑ پھوڑ اور قتل و غارتگری میں انوال نہیں ہوں گے پراپرٹیز نہیں تباہ کریں گے تو پھر بات بنتی ہے کہ you have a constructive mind اور آپ ایک argument فارورڈ کر رہے ہیں based on some realities and you are actually in touch with the reality on the ground you are not in touch with the reality on the ground آپ پچاس دنوں سے وہاں پہ لوگ کہہ دیں اپنے گھروں میں ہیں they are not even able to communicate with each other how do you know what kind of reaction they are going to bring obviously you don't know چونکہ جب وہاں پہ ساری چیزیں آپ کی ممکن ہے انٹیلیجنس ایجنسی آپ کو رپورٹ دے رہی ہوں لیکن انہی انٹیلیجنس ایجنسی نے جشتہ ستر سال میں غلط رپورٹیں دے دے کے تو بار بار آپ کو وہاں مروایا بھی تو اس غلط رپورٹوں کی وجہ سے لڑی تھی اور بعد میں ان لوگوں نے ان کو ایڈمیٹ کیا کہ جی ہمیں رپورٹ غلط مل گئی تھی اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہمیں رپورٹ سکسٹی فائب میں تو آپ کو یہ مل گئی تھی جب آپ نے اپریشن جبرالٹر کیا تھا وہ کس بیس پہ تھا ایوب خان نے اپنی ڈائری میں کیا لکھا ہے کہ ہمیں جناب یہ اطلاع ملی تھی کہ کشمیری وہاں پہ اٹھنے کے لیے اور اندستان پہ عملہ کرنے کے لیے اور مرنے مارنے کے لیے بیتاب ہیں بس یہاں سے کچھ رائیفلیں جانی چاہیے تو آپ نے دو دو رائیفلیں ایک ایک بندے کو دے کے بھیج دیا تو وہاں جا کے ان کو پتہ چلا کہ ایسا تو کوئی کیس ہے ہی نہیں کشمیر کے اندر پھر یہ آپ کو غلط رپورٹیں مل رہی ہیں اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر اس طریقے سے کرفیو ہٹ جاتا ہے اور آپ کی رپورٹ جو ہے وہ صحیح ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا احشر کر دیں گے تو پھر آپ کیسے کرفیو کی اٹھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں پھر تو آپ مطالبہ یہ کریں کہ بھائی اس کا حل نکالو تاکہ یہاں کے لوگوں کے جو یومن رائٹس ہیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی سیول لیبرٹیز ہیں ڈیمارکریٹک رائٹس ہیں وہ بہالوں اس کے لیے ایک روڈ میپ جو ہے وہ تیار کی جائے اس کے لیے ان کے لیڈروں کو راہ کیا جائے ان لیڈروں کے ساتھ بیٹھ کے ظاہر ہے کہ الٹی میٹ سلوشن یہ ہے کہ لیڈر جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اندستان کو تیہ کرنا پڑے گا کہ کشمیریوں کو کس طرح واپس ایک نارمل لائف کی طرف لائے جائے تاکہ وہ لیڈر پھر کسی تنتیجے پہ پہنچنے کے بعد اپنے عوام سے اپیل کریں کہ آپ وائلنس کی طرف نہ جائیں ہم معاملات کو اس طریقے سے ریزال کر رہے ہیں لیکن آپ لیڈروں کی رائی اور آپ پوری دنیا میں وہی جالی ڈنڈورہ پیتے ہیں اور یہ ٹیسوے بانوں جس کو کہتے ہیں کہ ہم جی بڑے مجبور ہوگے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگے اب یہ بات تھا اس کا ایک پہلو دوسرا پہلو یہ ہے اور یہ میں دیئر فور فاردہ ریکٹ میں اس کو کلیر کرتا ہوں کہ یہ ایک ٹوٹل فیلیر جو یہ ڈپلومیسی کی جگہ کے بجائے یہ اس طرح کی انجی آٹک ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں اور نتیجے کے طور پہ ہی اس گئنگ تو برینگ این آدھر بگ ڈیس اپائنٹمنٹ فاردہ پیپل آف کشمیر اور پیپل آف پاکستان ایک چیز یہ ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جس طرح کے کشمیریوں سے مل رہے ہیں میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ جن کی پالیسیاں گلت ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں اور ہی اس وائننگ اور ڈائننگ اور کانورسیشنز جو کہ ملیٹنسی میں انوالو تھے سپورٹرز تھے یا ایون ٹیروریزم کو وہ تحریک آزادی کہتے تھے جبکہ ہم ہمیشہ یہ کلیر کرتے رہے ہیں کہ تحریک آزادی is a one thing and terrorism is another thing ٹیروریزم cannot be تحریک آزادی and تحریک آزادی جو ہے وہ ٹیروریزم کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتی لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت کہتے تھے کہ یہ ایک ہی چیز ہے آپ جس کو ٹیروریزم کہہ رہے ہیں یہ جہاد ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں اور کسی کو جرورت نہیں ہے کہ اس کو ٹیروریزم کہہ سکے لیکن جب دنیا نے اس کو ٹیروریزم کہنا شروع کر دیا تو انہوں نے اپنے چولے بدل لیے تو چولے بدل کے ایک نیا چولہ پہن کیے تو انہوں نے ایک نئی پیسے فیس اوپر سجا کے تو وہ پھر وہی کام کر رہے ہیں اور یہ جا کے ان سے ملتے ہیں اب ان سے ملنے میں کوئی بوری بات نہیں لیکن یہ ایک سیمبالک ایک جسچر ہے کہ جناب ہماری پالیسیاں وہی واپس والی ہیں وہی ملٹنسی نائنٹیز والی پالیسیاں ہیں اور اس میں ہم کسی طرح کی کوئی تبدیلی لانے والے نہیں دوسرا اس سے کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جیسے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ کشمیر پہ اندر ہی اندر انہوں نے سودے بازی کر دی ہے اور یہ بڑی انفرچنیٹ بات ہے کہ اگر اگر ایسا ہے لیکن ایک بہت بڑے ہلکے کا جو دانشور ہلکا ہے انٹیلیجنسیا ہے اینالیسٹ ہے اس کا خیال ہے کہ انہوں نے اندر ہی اندر یہ سودے بازی کر دی ہے اور یہ سودے بازی اب عوام کے غیز و غزب سے بچنے کے لیے اور ان کے سخت رد عمل سے بچنے کے لیے اور خود اپنے ملک کے اندر جو ایک بڑے پیوانے پر ان کے خلاف جو ہے ایک بغاوت ہو سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے اب انہوں نے یہ جو ہے ایک طرح کا آئی واشنگ کا ایک ڈراما جو ہے وہ رہ چاہ رکھا ہے اب اس کی وہ دلیل کیا دیتے ہیں اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ جس بنیاد پر یہ سب کچھ ہوا کہ موڈی صاحب نے یہ جو ایکشن لیا اس نہٹ آل اف سلم یہ اگر آپ اسٹری میں پیچھے جائیں تو یہ تو خیر نائنٹین فورٹی ایٹ نائن میں جب کشمیر کا ڈیسیجن ہوا تھا اس وقت سے لے کے جامو میں کچھ لوگ تھے جو یہ مطالبہ اس طرح کر رہے تھے اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمیں ٹوٹلی مرچ کیا جائے جامو کو الگ سٹیٹ بنایا جائے کشمیر کو الگ سٹیٹ بنایا جائے لادہ کو الگ سٹیٹ بنایا جائے بلکہ اسٹاریکلی جب مہاراجہ گلاب سنگھ نے کشمیر کا یہ ریاست جامو کشمیر کی شکل میں اس کو کمپوز کیا تو اس وقت سے بھی کچھ لوگ تھے جو اس پر راضی نہیں تھے کچھ لوگ جامو میں تھے کچھ لوگ پنچ میں تھے کچھ لوگ گلگت بلتستان میں تھے they were not happy with this system تو یہ سوچ تو شروع سے تھی لیکن اب جا کے دو ہزار کے بعد بے جی پی نے اس کو بھی accept کیا کسی حد تک وہاں پہ رسس نے بھی اس کو accept کیا کسی حد تک وہ جو جامو سٹیٹ مورچہ بنا تھا اس کی پالیٹکس کو اگر وہ دیکھیں اس وقت میرے پاس اتنے وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو وہ سارے انڈیکیشنز کیا تھے کہ وہاں کشمیر کے اندر انٹرنیل ایک یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے گزشتہ بیس سال سے کہ جامو کو آپ کشمیر سے الگ کریں پھر اس میں خود فاروق عبداللہ صاحب جو ہیں ان کی پارٹی میں دو تین دفعہ جو ہے ایک جو سٹیٹ آرٹرنومس رپورٹ ہے اور دوسری جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو انہوں نے رپورٹیں کمیشن بغیرہ بنائے جن کی رپورٹیں سینٹر کو دی کہ جناب آپ ریجنیل آٹرنومس رپورٹ جو کہتے ہیں اس کو اس کی جو رپورٹ ہے اس کی روشنی میں بھی انہوں نے یہ پروپوزل دی اب یہ مانیں گے نہیں لیکن انہوں نے یہ پروپوزل دی کہ جامو کو ریلیجس بنیادوں پہ جو ہے وہ الگ کر دیا جائے اور کشمیر کو اور تھوڑے ڈسٹری کی دو 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 کر کے تو اس کو کیا جائے اب یہ وہاں کی جہاں تک تعلق ہے جن لوگوں کے لیے یہ شاکنگ ہے جن لوگوں کے لیے انکشاف ہے جو یہ پریٹن کر رہے ہیں کہ we had no idea something like this is going to happen they are totally wrong جانتا ہے کہ اس طرف کا تعلق ہے جس میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے جو منسٹرز ہیں ان کی overwhelming majority جو ہے وہ مشرف کے منسٹروں پہ مشتمل ہے یہ بڑی important بات ہے اس سارے قیسے میں مشرف صاحب کے ایک منسٹر ہیں سرتاج عزیز صاحب جو مشرف صاحب کے زمانے میں ان کے مشیر تھے اس سارے کیس میں انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے یہ پنے کی چیز ہے اس کو دوبارہ جا کے پڑھیں اور ڈیٹیل کے کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کیا لکھا ہے کہ ہمارے اور اندستان کے درمیان کشمیر کے حوالے سے ایک understanding develop ہو گئی تھی یعنی سمجھتا ہو گیا تھا اور وہ سمجھتا کہ based کس پہ کرتا تھا based کرتا تھا on division of کشمیر اور on division of کشمیر کس چیز پہ based کرتا تھا ظاہر ہے کہ جمو جو ہے اور لا داخھ انڈیا کو دے دو آزاد کشمیر اور گلگت والتستان پاکستان کو دے دو اور جو ویلی ہے اس ویلی کے چھوٹے سے چھے ساتھ زلے ہیں اس پہ مشتمل ایک sovereign یا autonomous state جو ہے وہ بنا دو یہ سرداج عزیز نے لکھا ہے میں نے نہیں and he was the man at the top of this whole situation at that time تو اس نے پوری تفصیل سے لکھا کہ یہ تیہ ہو گیا تھا اب جب یہ اس وقت تیہ ہو گیا تھا تو یہ document مشرف صاحب ساتھ لے کے دوبے نہیں گئے ہوئے ہیں وہ سارا آپ کے record کا حصہ ہے that is the part and parcel of the record of ministry of external affairs آپ کی جو خوفیہ ایجنسیاں ہیں آپ کے جو record keepers ہیں آپ کے جو archives ہیں خوفیہ government کے اس میں یہ محفوظ ہے تو عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ discuss ہو رہی تھی اور اس کو کس طریقے سے جو ہے مشرف صاحب نے accept کر لیا تھا اور مشرف صاحب کے جو منسٹر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ آج ان کی رائے نہیں بدل گئی بلکہ آج بھی وہ اس کو accept کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کے اندر یہ جو یہ situation ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے موڈی صاحب نے اس کو ایک right time تصور کیا کہ this is the right time یعنی اگر انہوں نے compromise نہیں بھی کیا تھا یعنی I am not the one of the person کہ میں کسی کو blame کروں میں تو ایک تجزیہ کر رہا ہوں based on the information I am getting from different intellectuals تو ان کو میں رائے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر ٹھیک ہے انہوں نے compromise نہیں کیا open understanding لیکن ان کے رویے اور ان کے جو situation ہے وہ دیکھ کے اور ان کی جس طرح کی آج پاچ government ہے کہ ایک بندہ پیوز پارٹی سے پکڑا ہوا ہے ایک بندہ مشرف کی کابینہ سے پکڑا ہوا ہے ایک بندہ نون لینک سے پکڑا ہوا ہے establishment سے پکڑا ہوا ہے تو وہ سارے لوگ ہی تو decision maker ہیں تو ان کے تجزیہ کرنے کے بعد موڈی صاحب نے یہ ایک مناصف وقت سمجھا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان میں اس وقت chaos ہے chaos اور یہ جو انعرکی کی situation ہے اور یہ جو وہاں پہ اس وقت لوگوں کے اندر یہ ساری جو ہے وہ غربت ہے اور مہنگائی ہے اور کرزے کی situation ہے پاکستان کی جو financial disturbing situation ہے اس سارے کو سامنے رکھے تو اس وقت اگر decision کیا جائے تو nobody will be able to resist اور وہ اس پہ stand کرتے ہیں اسٹن میں جو انہوں نے تکریر کی یہ explain is very well and very clearly loud and clear کہ i have done this 370 is history 35 is history let's talk about future اور Trump صاحب نے بھی اسی طریقے سے ان کی کسی عادت جو ہے back up کیا ہے تو اب ہمارے سامنے ایک بلکل clear picture ہے and let's look at the picture اور اس پہ دیکھیں کہ لکھا کیا ہے اس کا روح کیا ہے کیا ہم یہی ستر سالہ پرانی policyوں ستر سالہ پرانے دعوے ستر سالہ پرانے جھوٹ ستر سالہ پرانی wishful thinking اس کو بنیاد بنا کر کیا ہم کشمیر میں کچھ حاصل کر سکتے ہیں یا another big big disappointment is waiting for us اسی پہ میں ختم کرتا ہوں خدا حافظ ستر سالہ پرانی 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 سالہ پرانی